موسیقی گریفتار کیا گیا ٹرم کو اپنے پریزیڈنسی کے دوران کچھ ایسے عمل پر گریفتار کیا گیا جو کہ امریکی قانون میں نقابل وعافی ہے ایسا نہیں ہے ٹرم کو جو گریفتار کیا گیا ہے وہ انتہائی شرم لناک چیز پر گریفتار کیا گیا ہے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں ناظرین کہ گریفتاری عمل میں کیسے آتی ہے اس پورے کھیل کے اندر ناظرین جو ٹرم کی گریفتاری عمل میں آئی ہے ویسے تو ٹرم پر چونتیس چارجز ہیں چونتیس فیلونی انتظامات ہیں اچھا فیلونی جو اسے کہتے ہیں کریمنل آفینس فوجداری مقدمے میں یہ دیوانی یا سبل مقدمہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیکس کی ہر پھیر تھی کوئی وائٹ کالر کرائم تھا نہیں یہ سٹارٹ ہوتا ہے وائٹ کالر کرائم سے but it ends up being a felony ایک فوجداری مقدمے میں تبدیل ہو جاتا ہے اس پورے کھیل میں ایک عورت انوالڈ ہے جو کہ ایک سیکس ورکر ہے ایک پروسٹیچوٹ ہے یا یوں کہہ لیں اردو میں کیا کہنے داشتہ ہے یا اپنا جسم بیچتی ہے وہ اس میں انوالڈ ہے ٹرم کے ساتھ اس کا تعلق انوالڈ ہے اور اس وجہ سے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم جو کہ اب ستر سال سے اوپر کی عمر کے ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق صدر کو فیلونی چارجز پر گرفتار کیا گیا ہے ہوتا ہے ناظرین 34 کاؤنٹس آف فالسفائنگ بزنس ریکارڈ انہوں نے اپنے بزنس ریکارڈ میں چھوٹ بولا اچھا اس سے ہم ایک سبق بھی اخص کریں گے یہاں جو کہتے ہیں یہ میرے اپارٹمنٹ سے ایون فیل لکھے تمہیں کیا یا پھر کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا میں نے تمام رسیدے جمع کرا دی ہیں مجھ سے رسیدے گم گئی ہیں یہ ان کے لیے سبق بھی ہے اور جو امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں ان کے لیے سبق بھی ہے اچھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ یہ جناب ویسے امریکی اس میں قانون میں اگر آپ اپنے بزنس ریکارڈ میں تھوڑی بہت ہر پھر کر دیتے تو وہ کچھ بہت بڑا قانون نہیں ہے لیکن پریزیڈنٹ کے لیے ناقابل معافی کس طرح سے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ خاتون کون ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو ان صاحب نے کیا یہ ناظرین کہ دو ہزار سولہ کے الیکشنز کی کیمپین چل رہی تھی جب انہوں نے پریزیڈنٹ شپ کے لیے انہوں نے یہ آگے آئے کیمپین چل رہی تھی ناظرین اچھا اس دوران ان صاحب کا جو ماضی ہے نا وہ بڑا پرتائش اور بڑا رنگین رہا ہے اب ماضی کی غلطیاں تو سامنے آتی رہتی ہیں نا پریزیڈنٹ بننے کے لیے آپ کو ہر طرح سے کلین ہونا پڑتا ہے امریکی معاشرے میں لاکھ برائی ہیں صحیح لیکن ان کی ایک بات مجھے اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا جو صدر ہونا اس پہ کسی قسم کہ مسئلہ نہ ہو آپ کو یاد ہے بل کلینٹن کو کا اتنی سیکرٹری مونکہ لبنسکی کا ساتھ افیر تھا اس کا مواقصہ اس کی امپیشمنٹ ہونے لگی تھی اس کو صیفہ دینا پڑ گیا تھا بکاوز ہاں تم نے افیر چلایا یہ اریجمنٹ کی کہ بھئیہ ہمارے بسر الگ الگ ہوں گے ٹھیک ہے جب تک میں پریزیڈنٹ ہوں تم میرے ساتھ رہ لو کیوں امریکی عوام ایک فیملی مین کو ایک ایسا شخص جس کی شادی ہوئی ہو بچے ہوں اور وہ ایک اچھی فیملی لائف گزار رہا ہو اس کو بطور پریزیڈنٹ دیکھنا پسند کرتی ہے چھڑے چھاند کو یا طلاق یافتہ کو یا ایسے کو نہیں کرتی تو ملینیا اس کے ساتھ کچھ ایسا رہ گئی تھی اچھا اب ہوا یہ کہ ان صاحب کے ایک داشتہ کے ساتھ ایک پروسٹیچوٹ کے ساتھ ایک سیکس ورکر کے ساتھ تعلقات تھے اور وہ پریزیڈنٹس پریزیڈنسی سے پہلے تعلقات تھے انہوں نے کیا یہ انہوں نے اپنے وکیل اس کا نام ہے مسٹر کوہن انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے انہوں نے ان صاحب کو پیسے دیا اپنے وکیل کو ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر اور کہا کہ اس خاتون کو جس کا نام ہے سٹارمی ڈینیلز ان کو جا کے یہ پیسے دے کے آؤ ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر اور اسے کہو کہ اپنی زبان بند رکھے دنیا کو نہ بتائے کہ تیرے میرے کوئی تعلق رہا ہے اور پھر منتلی بیسس پہ ڈانلڈ ٹرم جو ہے وہ چیکس بھیجا کرتا تھا ابھی میرے سامنے لیپٹاپ پڑھا ہے تو میں نے کہا چلے میں سٹارمی ڈینیلز جو ہے وہ چیکی کرلوں کون تھی یاد دیکھیں تو صحیح کون ہے وہ خاتون ہاں جناب یہ وہ خاتون تھی ناظرین جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے تھے تو ان خاتون نے ان خاتون کا چرچہ ہوا تھا پتا چلا تھا کہ اچھا یار اچھا یہ خاتون ہے وہ جس کا ٹرمپ کے ساتھ تعلق رہا پھر ٹرمپ نے جو ہے اس کے بعد اس کو اس کو ڈینائے کر دیا انہوں نے ہر طرح سے سٹارمی ڈینیلز کو یہ تھی جناب وہ خاتون جی آپ کے سامنے تصویری بھی آگئی ہیں اس خاتون کی جنہوں کو جن کو بتانے میں بتایا گیا کہ انہوں نے بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے یہ سنیے گا مس ڈینیل کلیمز شی ان مسٹر ٹرمپ ہیڈ سیکس ان دیکھتی ایکسپٹی 1,30,000 ڈالرز پھر ٹرمپ اس فارمر لائر بی فور 2016 الیکشن ان ایکسچینج فور ہر سائلنس باوٹ دا انکاؤنٹر وہ کہتے ہیں آپ ہم آپس میں جسمانی تعلق ہم رکھتے تھے اچھا سٹارمی ڈینیلز بیسیکلی پونٹ سٹار بھی رہ چکی ہوئی ہے اور جس زمانے میں ٹرمپ کا ان کے ساتھ تعلق تھا اس زمانے میں یہ اپنے چوٹی کی پونٹ سٹار ہوا کرتی تھی فاش فلموں کی جو ہیرن ہوتی ہے فاش فلم ہے سٹارمی ڈینیلز کیا کرتی تھی تو ان کے ساتھ تعلق تھا اچھا پریزیڈنٹ بننے کے بعد اب یہ نو گھنٹے پہلے کی خبر ہے جو کہ بی بی سی نے دی ہے پریزیڈنٹ بننے کے بعد سٹارمی ڈینیلز نے جو ہے وہ ایسا ایسا آپ نامو کھولنا شروع کر دیا ہو سکتا ہے پیسوں کی ڈیمانڈ زیادہ کی ہو ٹرم پیسے تو کنجوس آدمی اس نے کہا پیسے پوسے مرکل کوئی نہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کے اوپر انہوں نے پگھر لیا ٹرم کو کیوں اب اگین آپ یہ بھی سوچیں گے یار ٹرم کی مرضی کہ ٹرم نے پیسے دے دی ہے اس کو اس میں ایسی کیا بات ہے نہیں چکر کچھ اور ہے چکر ناظرین یہ ہے کہ امریکی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ پیسے لگا کے صدارتی الیکشن پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے ہاں جو صدارتی کیمپین پہ آپ پیسے لگا رہے ہیں اس کو آپ کو ریکارڈ میں شامل کرنا ریکارڈ میں شو کرنا ضروری ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں اب قانون کے مطابق ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اگر سٹومی ڈینیلز الیکشن کیمپین کے دوران اپنا موں کھولتی اور بتاتی کہ ٹرم کا اس کے ساتھ ایک جسمانی تعلق رہا ہے تو ٹرم کے پریزیڈنٹ بننے میں رکاوٹ آتی یا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے وہ بنی نہ پاتا اپنی اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ٹرم نے بھلے اپنا ہی پیسہ استعمال کیا لیکن اس نے الیکشن پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور اس پیسے کو اپنے بزنس ریکارڈ میں شو نہیں کیا اس نے کہا جی میں نے لائر کو فیز دی ہے حالانکہ اس لائر کا جس کو فیز دی گئی تھی ان کا لائر کا اور کلائنٹ کا ایک ریٹینر اگریمنٹ ہوتا ہے وہ اگریمنٹ تو ہے ہی نہیں کہ جناب یہ آج سے میرا وکیل ہے وہ اگریمنٹ ہی نہیں ہے تو پتا ہے اور پھر سبادنس ٹومی نینل خود بھی بول پڑی تو اس چارچ کے اوپر ٹرم کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے ٹرم صاحب جو ہے وہ زیر حراست ہے اور اس خاتون کے ساتھ اس کا افیر تھا پھر کیا ہوا ایک اور انٹریسٹنگ بار جب یہ بات ناظرین سامنے آئی ہے اچھا یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ان کا جو افیر تھا وہ دو ہزار ساتھ سے چل رہا تھا یہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں دو بی بی سی لکھ رہا ہے دو ہزار ساتھ سے ان کا افیر چل رہا تھا جناب اور ٹرمپ نے خیر کہا ہے کہ یہ جو ہے سارا کچھ جو ہے وہ جھوٹ ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے اس نے انکار کر دیا ہے وضعب اس نے اپنے اوپر لگائے گئے اجزامات کی صحص سے انکار کر دیا ہے ٹھیک ہے جناب اب کہتے یہ ہیں کہ ایک اور خاتون ایک اور خاتون نے کلیم کیا ہے کہ ٹرمپ نے مجھے تیس ہزار ڈالر دیے ڈور مین ہاں ایک خاتون نہیں ہے ایک آدمی ہے ایک آدمی ہے جس کو پتا ہے کہ ٹرمپ کی ٹرمپ نے ایک عورت کے ساتھ افیر چلایا اور اس میں سے اس کا ایک بچہ ہے اس کو پتا تھا لہذا اس کا موں بند کرنے کیلئے اس نے ایک شخص کو تیس ہزار ڈالر دیے آئے بی بی سی لکھتا ہے ایک اور خاتون اٹھ رہی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ نے مجھے کوئی ڈیڑھ ایک لاکھ ڈالر جو ہے وہ دیا ہوئے اور اس کے ساتھ میرا تعلق تھا جسمانی تعلق تھا جو بھی تھا اچھا یہ جناب اب ہوتا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب گئے ہیں پس بڑی عجیب و غریب چیز میں فس گئے ہیں اور لیٹس ہی اب ٹرمپ صاحب اس سے کس طرح نکلتے ہیں اور یہ بڑی ایک انٹرسنگ صورتحال ہے جو کہ اس وقت بن چکی ہوئی ہے ایسی مزید خبروں کیلئے اگر آپ آگاہ رہنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں پیش کو فالو کریں مجھے دیجئے اجازت اور لیٹس ہیارے بھر از بھر از بھر بھر آپ ڈی وجو کنس مجھے دیجو مجھے دیجت کا شکری McG psic